حالیلویہ رہتا تھا خیمہ اجتماع میں خدا ہم دوسری طور سے تو ہمارے ساتھ ہے تمہارے اندر ہے خدا ہم تیرا آگ کا ستون تیرا بادہ کا ستون ہمارے اوپر ٹھہرا ہوئے خدا ہم دوسرے ہمیں چاروں طرف سے گھیرا ہوئے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس لئے کوئی بھی جو دشمن کے منصوبے ہیں ہمارے خلاف کوئی اس نے کچھ بھی ہمارے خلاف کیا ہوئے کوئی جادو پرونا کوئی طویز آگا کوئی چلے چڑھا ہیں خدا ہم دوسرے ہمارے اوپر ہو نہیں سکتا جس طرح بلام آیا تھا لانت کرنے کے لئے لیکن وہ تیرے لوگوں کو برکت دیکھ گیا خدا ہم دوسری طور سے خدا ہم تو جو ہمارے خلاف بول رہے ہیں خدا ہم تو ان کے دلوں کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے طاقت رکھتا ہے خدا ہم تو سارے اثر کو جو پلیس نے ہمارے خلاف کیا ہوئے اس کو ختم کرنے کی اس کے سارے لنک توڑنے کی ساری قدرت تیرے پاس ہے خدا ہم خدا اس گروپ کے خلاف جتنے بھی منصوبے خدا ہماری زندگیوں کے خلاف میری خاص طور پر لیڈر ہونے کے طور پر میری خلاف میری خیفت کے خلاف جو بھی اس کے منصوبے ہیں خدا ہم یسو کے نام سے وہ سارے اثر کو اس کے سارے لنک کو توڑ دیتی ہوں یسو کے نام سے کاٹ دیتی ہوں تاکہ خدا ہم خدا اس جو تُو نے خدا ہم خدا مجھے خدمت دی ہے جو خدا ہم تُو نے کام دیا ہے کرنے کے لیے میں پوری امانداری سے خدا ہم خدا کر سکوں خدا ہم خدا ربلیس کا کوئی اثر نہ ہو کسی بھی کام میں وہ رکاوٹ نہ ڈالنے پائے خدا ہم تیرے لوگ جن کو تُو نے چنا ہے خدمت کے لیے خدا ہم پرزائیڈنگ کے لیے گیت گانے کے لیے خدا ہم خدا بائبل ریڈنگ کے لیے خدا دعائیں کرنے کے لیے شفایت کرنے کے لیے خدا ہم خدا یسو کے نام سے ان کے اوپر سارا اثر ختم ہو جائے اور اپنے لوگوں کو اپنے سرماؤں کو واپس یسو کے نام سے لے کے آتا کہ خدا ہم خدا تیرا جلال ان کی زندگی میں اور اس کروپ میں ظاہر ہو خدا ہم یسو کے نام سے صحت دے تندرستی دے خدا ہم اور خدا ہم خدا تیرے نام کو عزت اور جلال اور خدا ہم تیرے لوگ تیری کامل مرضی کو پورا کریں خدا ہم دعا جو بھی تو ہم سے بولے بات کرے خدا ہم وہ ہمارے دل دل میں گھر کرے کسی بھی طریقے سے بلیس اس کلام کو چرانے نہ پائے خدا ہم خدا یسو کے نام سے مہر ہو جائے خدا ہم خدا اور جب تک ہم اس زمین پہ ہیں خدا ہم تیرے اس کلام کو یاد رکھیں اور اس پہ عمل کرنے والے ہوں خدا ہمیشہ اس کے اوپر چلنے والے ہوں جو بھی تو باتیں ہمیں سکھاتا ہے وہ ہم سارے وہ زیور وہ کپڑے وہ خوشبوئیں لگا لیں یسو کے نام سے تاکہ خدا یسو تیری اس طرح سے دولن ہم تیار ہو سکیں جس کو تو لینے آ رہے خدا ہم یسو کے نام سے ہم سب مل کر اس دعا کو بڑے ہی ایمان اور توقع اور بھروسے سے مانگتے اور پاہ لیتے ہیں آمین حالیلویہ خدا ہم کا شکر ہو خدا ہم کی تعریف ہو کہ خدا ہم آج جو بھی میرا ایمان ہے کہ ہماری ضرورت ہے یا جہاں کہیں شاید ہم بندنوں میں بندے ہوئے ہیں خدا ہمارے بندنوں کو کھولے گا جہاں شفاہ کی جہاں تسلی کی ضرورت ہے ہمارا خدا کیونکہ وہ بادشاہ ہے وہ اترا ہوا ہے وہ جب باتا ہے جہاں جس جگہ پہ تو وہاں پہ موجزے ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہاں اندر سے ہمارے اندر سے پرانی انسانیت نکلنا شروع ہو جاتے ہیں حالیلویہ اور کوئی بھی ہمارے اوپر کسی طرح کا کوئی جادو ٹونے کا اثر ہے کچھ بھی اثر ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گے کیونکہ خدا ہم کی حضوری خدا ہم کا مسہ یہاں پہ ٹھہہ رہا ہوئے ہیں حالیلویہ اس لئے آپ بڑے ایمان سے خداوند کے جو ہم لوگ ہیں اس بات پہ ایمان رکھیں کہ آج ہمارے بندھن جو ہیں وہ کھل جائیں گے حالیلویہ ساری ہماری بوجھ جو ہیں میرا اور آپ کا یسو لینے کے لیے یہاں پہ اترا ہوئے ہیں کیونکہ خداوند نے کہا کہ اپنا بوجھ مجھے دے دو پریز دا لارڈ اور ہم اپنے یسو پہ پورا ایمان رکھتے ہیں بروسہ رکھتے ہیں حالیلویہ آپ ایمان رکھتے ہیں حالیلویہ 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 پریز دا لارڈ بلکل آپ ایسے جیسے کیا کہتے ہیں کیونکہ خداوند کا ہم نے دیکھا نہیں ہے ہم تصور کرتے ہیں کہ خداوند یہاں پہ موجود ہے اس کی پریزنس کو ہم فیل کر سکتے ہیں حضوری کو محسوس کر سکتے ہیں لیکن خداوند ہمیں نظر نہیں آتا تو اس لئے آپ اس کی پریزنس کو فیل کریں گے اوہ خداوند کی فرشتوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیرا ہوئے جہاں پہ بھی ہم بیٹھے ہیں خداوند یہاں پہ اترا ہوا ہے اور اس کی جو قدرت ہے اس نے ہمیں گھیرا ہوئے حالیلویہ جیسے کل ہم نے وہ کیا پڑھا کہ جب ہم مصیبت میں جب ہم اصل میں اس وقت ہی کیا ہے ہمارے اوپر اس کی قدرت چھائی ہوتی ہے تو اس وقت جتنے بھی ہم کسی نہ کسی پریشانی میں ہیں مشکل میں ہیں بیماری میں ہیں تو اصل میں اس وقت ہمارے اوپر اس کی قدرت چھائی ہوئی ہے کیونکہ یہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کل ہم نے پڑھا تھا دوسرا کرنٹیو بارہ با پر نو آیت میں آنا کہ کمزوری میں ہی کیا ہوتا ہے اس کی قدرت ہمارے اوپر چھائی ہوتی ہے حالیلویہ تو اس کا مطلب ہے ہم کسی نہ کسی مشکل میں ہیں تو واقعی یہ قدرت اس کی چھائی ہوئی ہے اس لیے ہم اس پہ امان رکھیں جیسے کل ہم نے خدا کا نام جو تھا سیکھا کہ خداوند میری قوت ہے حالیلویہ تو اس کی جو قدرت ہے وہ میرے اور آپ کے اوپر چھائی ہوئی ہے اور اس میں سے نکالنے کے لیے جو مشکل ہے جس طرح ہم نے کل تھوڑا سیکھا کہ جیسے اسرائیلی اور مصریوں کے درمیان وہ جو آگ کا ستون تھا کھڑا ہو گیا اور خداوند نے اپنی قدرت کو دکھایا تھا کہ وہ پار نہیں کر سکتے تھے وہ ٹچ نہیں کر سکے اسرائیلیوں کو جو مصری فوجیں تھیں اور بڑی قدرت سے خداوند نے سمندر کے بحر قلسم کے دو حصے کر دی ہالیلویہ اسی طرح آج میں بھی جس مشکل میں ہوں یا بیماری میں ہوں یا آپ خداوند آج بھی وہی خدا ہے وہ بھی نہیں ہوا وہ آج بھی بڑی قدرت کے ساتھ وہ رستہ بنا دے گا ہالیلویہ بحر قلسم کو آپ کے لیے میرے لیے دو حصے کر دے گا تاکہ ہم اس میں سے گزر جائیں پریز دا لارڈ اور دشمن جو ہے اس کو خداوند نے اسی سمندر میں برک کر دیا تھا لیکن خدا کے لوگ اس میں سے گزر گئے تھے یعنی ہم اس طرح بھی اس کو لے سکتے ہیں کہ وہی مشکلیں ہمارے اوپر آتی ہیں وہی جو مسیح کو نہیں مانتے ان کے اوپر بھی آتی ہیں لیکن وہ گرے ہی رہتے ہیں وہ اس میں برباد ہو جاتے ہیں تباہ ہو جاتے ہیں لیکن خداوند ہمیں ان مشکلوں میں سے ان بیماریوں میں سے نکال لیتا ہے ہالیلویہ شفاہ دے دیتا ہے ہم اس لیے اپنے خدا کا کیوں شکر نہ کریں کیوں اس کو انچانا کریں ہالیلویہ ہم نے خروج بائیس باب کل میرہ حل پڑا تھا پورا پڑا تھا انجیلا میں سے یاد نہیں ہے تو اس کے اوپر بات کی تھی ہمیں سولہ آیت تک تو آج ہم آگے بات کریں گے ہم پڑتے نہیں ہیں کل ہم نے بات کی تھی سولہ آیت تک کہ خداوند نے نا صرف ہمیں دس حکم دیئے بلکہ قانون جو ہیں جیسے کل ہم نے سکھا کہ جو اگر جو ہماری جائدات ہے ہماری جیسے فصل ہے یہ کھیت ہے کیونکہ اس وقت جانور ہی ایک جائدات ہوتی تھی تو اگر وہ چوری ہو جاتی ہے تو خداوند نے اس کے لیے قانون بنائے تھے یا جو فرائز تھے کس طرح اس کو سارے مسئلے کو حل کرنا ہے خداوند نے وہ اس کے لیے قانون بنائے اور پھر اگر کوئی بد دیانت ہے تو اس کے لیے بھی قانون بنائے تھے خداوند نے یہ ہم نے کل سیکھا تھا یا جنسی اگر کیا کہتے ہیں زیادتی ہو جاتی ہے جسے ریپ وغیرہ ہو جاتا ہے تو اس کے بھی خداوند نے قانون بنائے تھے اور اگر چوری ہو جاتی ہے یا تو اس کا پورا معافضہ دینا ہے تو یہ ہم نے کل تھوڑا تھوڑا سیکھا تھا کہ خداوند جو ہے اپنے لوگوں کو اس نے جیسے کہلے غیر قوموں کی طرح نہیں اس نے قانون بنائے اور ہم نے سیکھا جیسے جو موسیٰ تھا وہ فیصلے کیا کرتا تھا وہ عدالتوں میں جیسے کہلے غیر قوموں کے پاس نہیں وہ موسیٰ کے پاس خداوند کے لوگ اپنے انصاف کے لیے جاتے تھے تو اسی طرح ہم جو مسیحی ہیں ہمیں بھی ہم نے سکھا کہ جو خداوند نے خدا کے خادم مقرر کیا خداوند نے ان کو یا نصیت کرنے والے کانسلنگ کرنے والے جو ہوتے ہیں خداوند نے ان کو یہ خدمت دی ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں ان سے خداوند کی طرف سے سلا لیں جیسے موسیٰ خود فیصلے نہیں کرتا تھا وہ خداوند کے پاس جاتا تھا اور سلا لیتا تھا خداوند سے اور پھر لوگوں کے فیصلے کرتا تھا اسی طرح آج جو ہم نئے اہتنامے کے نصیح ہیں ہمیں جو ہیں خدا کے خادم یا جو کانسلنگ کرنے والے ہوتے ہیں جن کو خداوند نصیحت جیسے کرنے والے ہوتے ہیں خداوند نے وہ دیئے کیونکہ وہ خداوند کی حکمت سے ہمارے جو بھی مسئلے ہیں وہ حل کرتے ہیں تو اس لیے ہمیں غیر قوموں کے پاس یا ان عدالتوں میں اگر آپ کی کوئی چوری ہو گئی ہے یا کچھ ہو گیا ہے تو ان کے پاس نہیں جانا ہمیں خداوند کے پاس جانا ہے یا خدا کے خادموں کے پاس جانا ہے تو یہ کل ہم نے تھوڑا سا سیکھا آج ہم سکھیں گے آگے کے جو آیتیں ہیں اٹھارہ آیت میں ہیں تو جادو گرنی کو جادو گرنی کو جینے نہ دینا یہ خداوند نے دیکھے سختی سے منع کیا تھا کہ جو جادو گر ہوتے ہیں جیسے جادو ٹونہ کرنے والے خداوند نے کہا کہ ان کو جینے نہ دینا یعنی ان کو مار دینا ہے جادو گرنیوں کو ختم کر دینا ہے جیسے کیا کہتے ہیں وہ جو تھے نبی تھے جو ایلیا نے وہ ختم کر دیئے تھے تو جادو گروں کو بھی خداوند نے کہا تھا جو کہلیں کہ شیطان کی طرف سے لوگوں کے اوپر جادو ٹونہ کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں منتر شنتر یا ویب بینجو ہوتے ہیں ان سب کو خداوند نے کہا تھا کہ ان کو ختم کر دینا ان کو مار دینا ان کو جینے نہ دینا یہ صاف دیکھیں آیت میں لکھا ہے خروج کی کتاب بائیس پار پس کی اٹھارہ اٹھارہ آیت میں لکھا ہے کہ تو جادو گرنیوں کو مار دینا جینے نہ دینا اور خداوند نے اتنا سخت دیکھے کلام کیا ہے کہ ان کو مار دینا اور ہم انہی کے پاس صلاح لینے کے لئے چاہتے ہیں انہی سے وہ اپنے مسئلے یا جو بھی ہوتے ہیں ان کے حل لے کے جاتے ہیں کہاں یہ جی وہ کیا کرتے ہیں ہمیں بتائیں کہ اب ہمیں کیا کریں ہاں نا غیب بینوں کے پاس جی روت آپ نے کچھ کہنا نہیں وہ غلطی سے ہو گیا کنٹینیو رکھا اوکی تو اس لئے خداوند نے پرانے ایدنامے بی بھی اس کو کہا اور یہ تبدیل نہیں ہوا دیکھیں یہ نئے ایدنامے بی بھی خداوند نے جادو گروں کے بارے میں یا جو کچھ بھی غیب بین جو ہوتے ہیں جو بھی یہ منتر شنطر کرنے والے سب کو سب کے بارے میں خداوند نے اسی طرح کہا اور ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ یہ جو مذہبی یا معاشرتی یہ سیول جو قانون تھے یہ بھی خداوند نے بنایا کہ مذہبی طور پہ بھی ہم ایسے ہی بھٹکتے نہ پھریں کہ دوسرے غیر قوموں کے پاس ان کے بھی جو مسئلے ہوتے ہیں یعنی ہمارے جو مذہبی مسئلے ہوتے ہیں ان کے لئے بھی خداوند نے یہی ایک قانون بنایا کہ ہم خداوند کے پاس جائیں یا خداوند کے جو خادم ہیں لوگ ہیں ان کے پاس جائیں ادھر ادھر نہ صلاح لینے کے لئے وہ بڑی سیانی ہیں یا بڑا سیانہ ہے یا سمجھ دار ہے بڑی اس کے پاس حکمت ہے ایسے ہم کہتے ہیں وہ غیر قوموں والے ہوتے ہیں ہمارے کچھاننے والے پڑوسی کچھ ایسے ہم کہتے ہیں وہ بڑے سمجھ دار ہیں وہ بزرگ ہیں تو ان کے پاس جاتے ہیں صلاح لینے کہ نہیں یا سیدھے سیدھے ہی جادوگروں کے پاس جاتے ہیں یا وہ فال وغیرہ جو نکالتے ہیں ان کے پاس یا جیسے ہفتہ جو پڑھتے ہیں یا یہ سارا کچھ اس میں آتا ہے اس پہ ہم نے بڑی کی ہوئی سٹیڈی لیکن پھر سے تھوڑی تھوڑی کریں گے تو اس لیے ان کے کسی کے پاس نہیں چاہنا یا آج کل تو جو کیا یہ میڈیا ہے یعنی فیس بیپ پہ یا اور بھی ایسے ہوتے ہیں ان میں وہ ورس نکالنے کا آج کے لیے میری یہ ورس ہے یہ بالکل وہی سیم جیسے ہم ہفتہ پڑھتے ہیں یا آج کا دن میرے لیے کیسا ہوگا اسی طرح سے یہ جو آج کل انہوں نے کیونکہ کہتے ہیں مسیحوں مسیحوں کی اندر بھی تو یہ گھسے ہوئے ہیں تو انہوں نے بھی یہ شروع کیا اس دیئے ایسی ویب سائٹ یا ایسے جو ایک کرتے ہیں اپنے بارے میں کہ وہ خدا آج میرے بارے میں کوئی آیت یا میری آدتیں کیسی ہیں یا میرا یہ سب کچھ اس کے پیچھے بدروح کام کرے کبھی بھی اس کو کھولنے کی کوشش نہ کریں وہ بدروح آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی یہ جو غیب بھی ان کی ہوتی ہے یا جو بھی فال وغیرہ نکلتے ہیں اس لیے جو کیا کہتے ہیں فیس بوک یا اور بھی انسٹاگرام یا کہیں پہ بھی ایسی کوئی وائب سائٹ ہے یا ایسا کوئی وہ کیا بولتے ہیں انہوں نے بنایا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اندر کون سی خوبیاں ہیں ہا نا یا خداوند آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے آج ایسی کچھ بھی نہ سوچے کریں کرنے کی کوشش کریں اس کے ساتھ وہی بدروح جو ہے اٹیچ ہے ٹھیک ہے خداوند نے ہمیں جب صاف منع کی ہے کہ فیوچر کو ہم نے جاننا ہی نہیں ہے فیوچر کی فکر ہی نہیں کرنے کیونکہ وہ خداوند کی آتوں میں اور ہم پھر اپنے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اوہ کہ خداوند میری اندر کون سی خوبیاں ہیں کیا میں آج کا دن میرا کیسا ہوگا آج کی کون سی آیت ہے جو میرے لئے ہے نہیں یہ جاننے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں بالکل خداوند نہیں چاہتا کیونکہ خداوند اس مسیح نے خود کہا کہ کل کی فکر جو ہے وہ آپ ہم نہ کریں خداوند خود ہی کرے گا خداوند خود ہی کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا میں نے کام ہونا یا نہیں ہونا یا جیسے کہہ میرا کاروبار چلے گا یا نہیں چلے گا کچھ بھی آپ نے پوچھنا ہے خدا سے درک پوچھیں ان ایسی جو کیا کیسے ایپ ہے یا جو بھی ہے ان کو یوز نہ کریں ان کے پیچھے وہ ہی یہ گیب بھی جو بدرو ہے وہ کام کرے یہ مسیحیت کے اندر بھی آپ کو پتا ہے یہ چیزیں گسی ہوئیں ہیں آپ کو نہیں پتا ہمارے جو سادہ میں کہوں گی مسیحی ہیں جو ایسی بات وہ بھی بائبل میں سی بات کریں جیسے ایک تفہہ ابھی ہم میں کہوں گی اتنے مچور نہیں تھے ابھی مجھے میں اور سریہ ہی گھر میں تھے تو ایک پادری جو ہے اس نے دروازہ کٹ کٹ آیا اور وہ ہمیں تب بہتنا پتہ نہیں تھا ہم نے بلا لیا دعا کے لئے ہا نا دعا وغیرہ کرنا شروع گیا اور یہ جو نمبر ہوتے نا کنتی کر کے جو اس کے مطلب نکالتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کام یاب ہوں گے یا اس نمبر کا ایٹھ نمبر فرض کریں اس کا یہ مطلب ہے چار نمبر یہ ہے اس کا یہ مطلب ہے آپ کی زندگی میں تو اس نے ہمیں بائیبل میں سے نکال کہ دیکھو نمبر بائیبل میں یہ میننگ ہے ہمیں تب اتنا پتہ نہیں خداؤں نے ہمیں منہ کیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہمیں یعنی اتنا ہمیں دھوڑا سا پتہ تھا تو فیچر کے بارے میں جاننا ہی نہیں ہمیں کے ضرورت ہیں جو ہاتھ دکھاتے ہیں تو ہم نے اس کو پادری کو کچھ کہا نہیں کیونکہ ہمیں زیادہ شور اتنا جسے زیادہ پتہ نہیں تھا لیکن ہمیں سمجھ لگنا شروع ہو کی خاص طور پہ میں نے سریعہ کو اشارہ کیا میں نے کہا یہ ٹھیک نہیں لگ رہا تو ہم نے اس کو جلدی جلدی فارغ کرنے کی کوشش کی جائے گھر سے اور پھر بعد میں ہم نے اپنی پاسٹر سے بھی بات کی اور پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ نہیں یہ ہمیں جاننے کی ستاروں کا یہ جو ہوتا ہے یا نمبرز کا یہ بلکل ہمیں خدا نے ان باتوں سے منع کیا ہے فیوچر کے بارے میں مستقبل کے بارے میں جاننے کے یا اپنی مشکل کو کیسے اس جادو ٹونے سے جیسے محبوب آپ کے قدموں میں ہو گا منتر یہ میں پڑھوں گا یا بیوی آپ کے قبضے میں ہو جائے گی یا اس طرح کے اور کام بھی ملے گی یا باہر کے ویزے لگ جائیں گے تو یہ جاننے کی ہمیں ضرورت نہیں ان کاموں کے لئے خدا آمد خدا مارے پاس ہے اس ہوگا اس کے بارے میں جاننے کے لئے ایسے جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں پر وہ کون ہے وہ خدا نہیں ہے وہ خدا کیونکہ اگر خدا نے بات کرنی ہے تو خدا اند اس کلام میں سے آپ کے ساتھ بات کرے گا خدا اند ایوب کی کتاب میں لکھا کہ خوابوں میں رویا میں کلام کرتا ہے بولتا ہے سمجھاتا ہے بھید کھولتا ہے خدا اند ایسی ویب سائٹ نہیں کہتا یا اس نے نہیں ہمیں اجازت دی لیکن یہ ہم خود دنیاوی عقل سے یا شیطان کی عقل سے کہتے ہیں اس میں کیا ہر چاہ نہیں اس کے پیچھے بدروح ہے وہ ہی غیب بین کی بدروح ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بائبل میں صحیح بتا رہا ہے کیونکہ ہم میں کہوں گی کہ سادھا لوگ گمراہ کر لیتا ہے تو جیسے خدا ہم کے کلام میں صاف لکھا ہے کہ بھیڑیے گسے میں ہمارے جو ایسے خادم ہیں ایسے ایسے کیا کہتے ہیں لوگ ہیں جو وہ انہوں نے ہاتھ میں بائبل پکڑی ہوتی ہے لیکن وہ سارا چادو ٹونا انہوں نے چلے کیے ہوتے ہیں اور وہ ہی کہلیں شتان سے قوت لے رہے ہوتے ہیں اس لیے کبھی بھی ایسی دل میں خیال ہی آئے کہ ہم جا کے پوچھ آئے تو تب ہی کہتے ہیں کہ بدروح ہمارے نے سوچو خیال سے کہ خدا میں نے غلط کیا خدا میں نے گناہ کیا میں نے تیرے پر اعتبار نہیں کیا میں نے ایسی جو ایپس بنے ہوئے ہیں یا جو بھی ویب سائٹ ہے یا پیس بک پہ ایسا کچھ میں نے جاننے کی کوشش کی اور بدروح ہمارے ساتھ چمٹ گئے کہ وہ ڈوری کی طرح جوڑی ہوئی ہے تو جو بدروحیں ہوتی ہیں ان کی بھی ڈوری ہوتی ہے ہم کہہ سکتے ہیں جیسے دھاگا اسی لئے آپ نے کبھی دیکھاؤ نا یہ جو کیا کرتے ہیں دھاگے پر پڑھ پڑھ دیتے ہیں وہ دھاگا باندھا ہوتا ہے جیسے کہہ سکھ ہونے یا ہندو ہونے یا دھاگا باندھ کے کیا ہے دھاگا ہے یہ ڈوری ہوتی ہے جیسے کچھ دھاگوں کو ملا جیسے ڈوری سی بنا لیتے ہیں تو یہ ڈوری ہماری روح کے ساتھ آکے جوڑ جاتی یہی آپ نے کبھی دعا میں میرے یا سرائی بولتے یعنی کہ وہ ڈوری کو ہم کاٹ دیتے ہیں وہ جو بدرو ہے اس کی ڈوری ہماری روح کے ساتھ آکے جڑ جاتی ہے جیسے کہلیں یا گانڈم آرلین دین یا سنجیریں وہ جڑ جاتی ہیں اس سنجیروں میں ہم باندھ جاتے ہیں اس لیے جہاں کہیں بھی آپ نے سوچا ہی ایسا کچھ اپنے مستقبل کے بارے میں جان کے لیے فیچر کے بارے میں تو یہ سارا کچھ کس میں آتا ہے وہ ہی جادو گری میں وہ ہی ٹوٹکے شوٹکے کرنے میں جو جادو ٹونہ کرتے ہیں مندر شندر پڑھتے ہیں اس لیے خدامد نے کہا کہ ان جادو گرنیوں کو مار دینا جینے نہ دینا آپ نکال اپنی بائیبل میں پڑھ سکتے ہیں خروج کی کتاب بائیس باک اور اس کی اٹھارہ آیت میں ہم پڑھ رہے ہیں جادو گروں کو جینے نہ دینا صاف دیکھ لکھ ہے خدا نے کہا کہ وہ جینے کا حق ہی نہیں کیونکہ وہ ہمارے خدا کے لوگوں کو گمرہ کرتے ہیں اپنے پیچھے لگا دیتے ہیں تو اس لئے جہاں کہیں آپ نے ایسا کیا ہے پورا پکہ رکھیں کہ جنیا بدروہ نے جنیا بن دی جب تک آپ ان کو کٹو کے نینہ جڑی رہیں گی وہ آپ کی زندگی برباد کرتی رہیں گی شیطان خدا کے کلام میں لکھا کہ وہ کبھی انسان کا بھلا نہیں چاہتا وہ کہیں ایک کو فائدہ کرتا ہے تو ہمارے سو نقصان کر دے گا اس لئے کبھی بھی ایسا آپ نے کیا ہے تو یہ وقت ہے آپ یہاں پہ خدا ان کی حضوری خدا ان کا مسہ اس وقت یہاں پہ تھیرا ہو ہے معاف کرنے کے لئے اس کے لنک تو جس کسی نے بھی کیا ہے خدا آپ کے ساتھ بات کر رہے اس کے لنک تو نے اپنی چیزوں سے اپنے جسم کے ازاد سے اور اپنے کپنوں سے ہر چیز سے ان جادوگر ان کے اثر کو توڑ دیں کیونکہ جادوگر جہاں جائیں گے پھر ہم بھی وہیں بھی جائیں گے اور ان کی جگہ جو ہے وہ آگ کی چھیل ہے کیونکہ خدا من نے کہا کہ وہ خدا من کی بادشاہی میں داخل ہی نہیں ہو سکتے اس لئے ہم بڑی ہی اس کو سنجید کی سے سیریس ہو کہ اس معاملے کو لیں جہاں کہیں بھی آپ نے ایسا کیا ہے سوچا ہی تھا کہ میں جا کے ہاتھ وہ ہالا یا ایسے کر لوں تو ان لنک توڑیں حالیلویہ خدا ایسے میں نے دیکھا ہے کہ جیسے کسی کے اندر دل میں کام کر رہے کہ خدا آمد اس کے لنک توڑ رہا کیونکہ اس نے اس کو قبول کیا ہے کہ خدا میں نے یہ گناہ کیا خدا میں نے ایسے کیا تو خدا آمد اس کے لنک توڑ رہا جہاں گئی تھی یا کچھ اس نے کوئی ویب سائٹ یوز کیا تو اور بھی جو چاہتا ہے کہ ہم آمد 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 آٹھ باب اور اس کی نو سے یار آیت میں یہ سارا ہم جادو گروں کے بارے میں جو خدا ہم کے کلام میں ہمیں ملتا ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں آمد کی کتاب آمد آمد پڑھیں گی آمد 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 کی جو کتاب ہے اس کا آٹھ باب اور اس کی نو آیت سے پڑھ آج پار شمیون نام میں ایک منوک سی جیڑا اگ اس نگر میں جادو کر کے سامریا دے لوکہ نو حران کرتا آخدہ تھی کہ میں کوئی مہا پورخ آ آتے شوٹے تو لے کے بڑھ دیتا آئیں سب او دے وال چت لائکے آخدے سان کی اے منوک پر میشور دی او شکتی ہے جیڑی بڑی کو دی ہے آتے انہ او دی بل اس کر کے چت لائیا کی انہیں بہت چرت جادو کر کی انہوں حران کر رکھا سکتا پر جا انہ نے فیلو پس دی پر تیت کی جو پر میشور راج جس مصی نام دی خوش کا بس مانوک نار تی میاں رکھ تی سمار لیل نار شمیون نے آپ پر تی سمار لیل کی فیلیپوس دی نار ہی رہا نشانی آتے بڑیاں کر ماتا جو پر دنگ ہویا جاد رسول اللہ نے تو یہ جادو کر تھا اور لوگ اس کے جو یہ کچھ کرتا تھا اس سے حران ہوتے تھے آج بہت سارے لوگ یہی میرے سے بھی کتنے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ تو پھر ان کے پاس وہ بھی تو موجزے کرتے ہیں جیسے خدا کے لوگ موجزے کرتے ہیں یہاں پہ دیکھے صاف ہمیں پتا چل رہا ہے فیلپس جو تو لوگ پھر کہتے ہیں کہ وہ کیسے یہ سب کچھ کر لیتے ہیں یا وہ کیسے شبائیں دے رہتے ہیں یا ان کے پاس بھی تو کچھ ہے نا یہاں پہ بچہ ہے میرے بیٹے کا دوست تو وہ ایسی میرے ساتھ سوال مجھے کرتا رہے تو کہتا ہیں ان کے پاس بھی کچھ ہے شیطان کے پاس جب شفاعت دیتے تھے یا بدروہوں کو نکال دیتے تو انہوں نے کیا کہا بلزبور کی سپیرٹ ہے بدروہ ہے اس سے کرتا تو اس لیے یہ جو شیطان ہے یعنی یہ بدروہ ہے یا سپیرٹ ہے وہ بلزبور کی تو وہ بھی یہ کام کرتی کی کی شیطان بھی کیا کرتے ہے اس کے پاس بھی پاور ہے اسی لئے تو جنگ ہو رہی ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس بڑی پاور ہے لیکن اس کی پاور ہمارے خدا کے قدرت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اس لئے خدا یس مصی نے بھی کہا کہ میں تمہیں اس کی ساری قدرت رگل پاپ آنے کا جو پیار ہے یعنی اس کے پاس بھی قدرت ہے یہ نہیں ہم انکار کر سکتے کہ اس کے پاس نہیں ہے لیکن وہ ہم جو خدا کے لوگ ہیں ہمارے لئے نہیں وہ غیر قومے کرتی ہیں تو ان کو کرنے دیں کیونکہ وہ پھر اس جان میں بھسے ہمیں خدا کا نام سکھا کہ ہمیں خدا کی قدرت ہمارے پر چاہی ہے خدا مند کی قوت خدا مند کی طاقت خدا مند کا زور ہے ہمارے اندر تو اس لئے ہمیں ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے پاس بھی پاور ہے تو یہ جو کچھ لوگوں کا سوال ہوتا ہے یہ کہلیں کے جواب ہے کہ ہے لیکن وہ ہمارے لئے نہیں ہے خدا مند کے لوگوں کے لئے نہیں ہے ہمیں جو کچھ کرنا ہے پوچھنا ہے شفا لینی ہے جیسے بچہ لینا ہے یا کچھ لوگ اس لئے جاتے ہیں یا پاس ہونے کے لئے یا کچھ بھی تو ہمیں اپنے خدا کے پاس جانے پاس بھی یہ ہے لیکن اس شمہ نے کیا کیا جو جادو کر تھا اس نے وہ چھوڑ کے جادو کر اور اس نے خدا یس مسی کو قبول کر لیا تھا حالیلوی اور ایک اور حوالہ اسی کا عمال سولہ باپ اور اس کی سولہ اچھے پڑھنا آمدی اینجا ہوا کی جاد اسی بندگی کرندے سانو جاندے سان تا ایک گولی سان ملی جیدے وچ پیت بھجن دی رو سی اتے تیوے لاکے او اپنے مالکا لئی بہت کچھ کمار لئے دی سی سو پال دی ریب بین کی بدرو تھی اس کے اندر تو وہ کیا کرتی تھی وہ لوگوں کو آنے والے جیسے کچھ ہونا ہوتا تھا وہ بتاتی تھی جیسے ان کے بارے میں وہ بولنا شروع ہوگی کہ یہ خدا کے لوگ ہیں پڑھنا آگے انہی سائے ٹک پڑھنا آمدی آمدی کی ڈا پڑھنا آمدی سولہ آیت سے انہیس آیت تک پڑھنا آمدی پڑھ آمدی سولہ آمدی آمدی پیلا چپٹر سولہ بابا مال اس میں لکھا ہے کہ وہ پالوس کے اور ہمارے پیچھے پڑھنا آمدی آمدی اسی کا کہ جہاں پیچھے آمدی کھانی جیزے بندگی کرن دی ستانو جاندی سانتا ایک گولی سانو ملی جیدے بچ پیت بجن دی روسی ایت پیوی لات اپنے مال کلائی بہت کچھ کمالی ہون دی سو پالس دے آمدی سادے مگر آمدی حق ماار دی جیدے جو یہ کہ وہ کیا تھی وہ بدروہ تھی لیکن اس کو یعنی یہ دیکھیں وہ بول رہی تھی ایک خدا کے لوگوں کے بارے میں کہ یہ کیا ہے یسو مسیح کے نام سے نہیں وہ جہاں پہ کہہ لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں یعنی اس کو یہ پتا ہے جیسے ہم یہ بدروہوں کا پتا ہے خدا یسو مسیح کے بارے میں تو وہ ان کو صحیح بتا رہی تھی کہ یہ خدا کے بندے ہیں یہ تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں تو اس لیے لوگ اس طرح کے جو بات کہہ دے اس پہ ایمان لے کے آ جاتے ہیں وہ پتہ نہیں اس کے پاس تو خدا کا روح ہے شاید ہے نا نہیں یہ شیطان کو بھی پتا ہے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں یا خود ہم یہ سمسیح کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ خدا کے بندے ہیں اس لیے لوگ جو ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں کنفیوز ہو جاتے ہیں لیکن یہ بدروہوں کو پتا ہے یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کیونکہ وہ شیطان جو ہے جو ان کا باب ہے کہہ لیں یا جو بھی ہے نا کیونکہ وہ کہاں سے آیا اس کو تو سب پتا ہے خدا مند کے بارے میں خدا مند اس مسیح کے بارے میں اس سے سب پتا ہے اس لیے اس کے آگے جو کرندے ہیں جو شیطان کے ان کو بھی پتا ہے اس لیے ہم اس سے ایسی باتوں سے گمراہ نہ ہو جائے کریں کہ نہیں یہ خدا کیا نہیں ہمیں اس کے کاموں سے دیکھنا ہے کہ یہ خدا مند کی طرف سے ہے وہ پاسٹر کہہ لیں یا جو بھی آپ کو فیوچر کی باتیں بتاتے ہیں نا یا نبوت کرتے ہیں خدا مند کے اس کے اس کی زندگی میں جو کام ہے خدا مند کے پھل جو ہیں جس طرح خدا مند یعظمتی نے صاف کہا کہ ان کے پھلوں سے پہچانا کہ وہ خدا مند کے روح ان کے اندر کام کر رہی ہے یا شیطان کی روح کام کر رہی ہے اس لیے خدا مند نے یعظمتی نے کہا کہ اس وقت کیا ہوگا کہ جو بدروحیں نکالنے والے ہیں یا نبوت کرنے والے یا شفائیں دینے والے خدا مند ان سے کہے گا یہ سب کی بات نہیں میں کری جو خدا مند کی طرف سے کر رہے ہیں لیکن کچھ جو بھیڑی ہیں کچھ سے ہوئے ہیں وہ شیطان کی قوت لے کے اس سے طاقت لے کے وہ ایسی نبوتیں کرتے ہیں یا لوگوں کو شفاہ دیتے ہیں یا بدروحوں کا نکالتے ہیں خدا مند ان کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پھل جو ہیں وہ خدا مند کی طرف سے نہیں ہیں پھل جو ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہیں تو اس لیے ہم کبھی بھی جس کسی خادم کے پاس کسی کبھی بھی انجان جس کو آپ جانتے نہیں ہیں اس کی پرسنل لائف کو نہیں آپ جانتے ہیں زندگی کو نہیں جانتے ہیں جو بھی خدا کا خادم ہے تو اس سے ایسے دعائیں نہ کریں جس کو آپ جانتے ہیں آپ کی کلیسیا کا پاسٹر ہے آپ اس کی جو گلن گھریلو لائف ہے اس کو بھی جانتے ہیں کہ اس کی زندگی میں روح کے پھل کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں ہاں نا تو اس لیے خدا یستمسی نے صاف بتایا کہ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیاں تبدیل نہیں کی تھی ان کو شفاق کی نعمت جو ہے وہ ملی اور انہوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا لیکن انہوں نے زندگیاں نہیں تبدیل کی ان کے اندر سے وہ پرانی انسانیت نہیں نکلی وہ خدا کی حکموں پہ عمل نہیں کر رہے تھے اس نے اس توڑے کو تو استعمال کر دیا کیونکہ یہ تو فری میں مل جاتا ہے جو شفاق کی نعمت ہے وہ فری میں مل جاتی ہے یا ڈیلیورنس کی جو نعمت ہے وہ خدا کی قدرت کی طرف سے یسو نام سے بدروہ میں نہیں ہے اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں ہے اس میں خدا کی قدرت کام کر رہے ہیں یسو نام میں قدرت ہے لیکن آپ نے اس خدا کے خادم کو دیکھنا ہے کہ یہ خدا کی فرما برداری میں چل رہا ہے خدا کے حکموں پر عمل کرنے والا ہے حلیمی پاکیز کی میں چلنے والا ہے اس کے اندر حلیمی ہے یا نہیں ہے پاکیز کی ہے کہ نہیں ہے تو اس لیے وہ لوگ تب جو ہیں جب دن آئے گا تو وہ زمین پہ ہی رہ جائیں گے وہ اٹھائے نہیں جائیں گے خدا کہے گا کہ میں تمہیں جانتا ہی نہیں کیونکہ وہ اپنی آپ کو جلال دینے کے لیے اپنے جسم کو اپنی تعریفیں کرانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے تھے وہ خدا کے لیے نہیں کر رہے تھے اور خدا نے اپنے یسو نام کی خاطر ان لوگوں کو جیسے کہلے ہیں آج شفاہ دی گا دیلیورنس انس کو ہوئی یسو نام کی وجہ سے ان لوگوں کی وجہ سے نہیں ہوئی تو اس لیے خدا دوسر وقت ان کو کہے گا کہ میں تمہیں جانتا ہی نہیں ٹھیک ہے تو اس لیے ہم ایسے لوگوں کے پیچھے نہ بھاگیں آپ خود دعا کریں قبول ہوتی ہے دیر سے ہوتی ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ دیر جو ہوتی ہے نا وہ خدا کی طرف سے نا نہیں ہوتا لیکن ہمارا جیسے کہلے ہمارے اندر خدا وہ ایمان کو جو ہمارے اندر جیسے کہلے دندگی ہوتی ہے پہلے خدا نے اس کو نکالنا ہوتا ہے پھر ہمیں شفا یا ڈیلیوریس پر لیا ہوتی ہے تو اس لیے دیر جو ہے خدا کی طرف سے اگر ہو رہی ہے تو وہ اس کا مطلب نا نہیں ہی ہے سلسل ہم دعا کرتے رہیں جو بھی آپ کی پرابٹم ہے خدا نے کیونکہ یہ کہا ہے ہر کسی سے وعدہ کیا ہے چاہے وہ کوئی بھی مسئلہ ہے کہ میں حل کروں گا میں ہر مشکل کا ہر مشکل میں سے تمہیں نکالوں گا تو ہم جلدی میں کیا کرتے ہیں ریزلٹ لینا چاہتے ہیں اور ایسے جادو پرونا کرنے والوں کے پاس کیونکہ ہم کہتے ہیں آج جی دعا کے دی آج جی قبول ہو جائے آج جی ہو جائے نہیں دیر کا مطلب اگر دعا میں قبولیت میں دیر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب نا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے خدا مند آپ کی صفائی کر رہا ہے میری صفائی کر رہا ہے کیونکہ خدا مند چاہتا ہے کہ ہم کیا ہوں پاک اور صاف ہوں لیکن ہم جلدی میں جب ایسے جادو پرونا کرنے والے جیسے بیماری جب آتی ہے تو ہم جلدی سے ٹاکٹروں کے پاس بھال جاتے ہیں ہم اس بیماری کس وجہ سے آئی ہے ہمارے گناہ کی وجہ سے آئی ہے تو ہم اس گناہ کی تو معافی نہیں مانگتے ہم اس سے نجات تو پاتے نہیں ہیں تو ہم جلدی سے اس کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں شفاہ ملتے ہیں ہمیں اس سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا کہ ہماری صفائی ہو ہم خالص بن جائیں آپ کہیں گے مجھے یہ فوج ہے میں خود بھی اپنی پر جیسے کہہ لیں یہ تجربے سے سیکھ رہی ہوں کہ اصل میں خداوند کیا ہے مجھے اور آپ کو پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے کیوریفائی کر رہا ہے خالص بنا رہا ہے کندن بنا رہا ہے قیمتی پتھروں کے امانت بنا رہا ہے تو اس پروسس میں سے جب گزرتے ہیں تو درد تکلیف میں سے گزرنا پڑتا ہے تو وہ دیر ہو سکتی ہے لیکن نہ نہیں ہے خداوند مجھے اور آپ کو شفاہ دے گا یا اس مشکل میں سے پریشانی میں سے نکال لے گا لیکن جب تک جیسے جو سنار ہے وہ تاتا ہے جو ہیٹ ہے یا گرم ہے وہ سونے کو کرتا ہے اس کو شیپ دینے کے لیے تو اس کو پتا ہے کہ کب تک میں نے اس سونے کو گرم کرنا ہے تاکہ یہ جیسے کہلے ہیں جو میں اس کو شیپ دینا چاہ رہا ہوں جو شکل دینا چاہ رہا ہوں وہ دیل ہوتا ہے اس لیے خداوند اس سے زیادہ ہمیں تاتا نہیں ہے یا اس مشکل میں سے پڑھا نہیں رہنے دیتا جیسے خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہماری بردار سے زیادہ نصیبت ہمارے اوپر پریشانی آنے ہی نہیں دیتا حالیلویہ تو اس لیے ہمارا خداوند اس وقت ایمان کیا کہلے ہیں ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے اور ہمیں ہماری اندر سے گندگی نپاک کی گلازت نکتال رہا ہوتا ہے اس مشکل میں اس بیماری میں سے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہماری صفائی ہو ہم کہندے ہیں گندہ مندہ خداوند تو انجی سانو لے جا نہیں خداوند ایسے نہیں نیل کے جائے گا جو چاہتے ہیں کہ ہم اس موسٹ ہولی پلیس میں جائیں تو صفائی ضروری ہے وہ پاکیس کی ضروری ہے کیونکہ کہاں جا رہے ہیں ہم وہ پاک ترین مقام میں جا رہے ہیں یا جانے کی تیاری کر رہے ہیں تو جب تک ہم وہ پاک نہیں اس طرح سے بنیں گے صفائی نہیں ہوگی ہمارے تب تک ہم جا نہیں سکتے اس لیے تھوڑا کی گندنے برداشت کرنا چاہیے بیماری کو مشکل کو اور اس میں سے خداوند مجھے اور آپ کو اصل میں شیپ دے رہا ہوتا ہے جو مجھے اور آپ کو چاہیے ہے نا تو اس لیے ایسے جادو پوروں کے پاس یا ایسے غیبینوں کے پاس اپنا فیوچر مستقبل جاننے کے لیے نہ بھاگے جائیں خداوند سے پوچھیں سوال کریں اور جیسے دعود کہتا ہے کہ میں صبح دعا کرتا ہوں اور اس کے بعد خداوند کے جواب کا انتظار کرتا ہوں کب دے گا آج دے گا کل دے گا ہو سکتا اسی وقت دے دے لیکن دعود نے ہمیں یہ سکھایا کہ میں پہلے دعا کرتا ہوں اور پھر انتظار کرتا ہوں تو میرا اور آپ کا بھی یہی ایک طریقہ جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ ہم دعا کریں جو بھی مسئلہ ہے پھر اس کے بعد انتظار کریں حالیلویہ اور گلتھیوں پانچ بار وہ اس کی بیس آیت میں بھی لکھا ہے کہ خداوند جو ہے جو جادوگر ہیں خداوند کی بادشاہ میں داخل نہیں ہوگی ہمارا ٹائم ہوگی اس لیے میں ورسز خود ہی توڑا کر رہتی ہوں اور پھر عمال انیس بابرز انیس آیت میں بھی لکھا ہے کہ خداوند جو ہے جو جادوگر ہیں اس میں لکھا ہے کہ جادوگروں نے اپنی ساری کتابیں وہ بڑی مہنگی تھی کتابیں بہت لیکن انہوں نے جلا دی تھی جب انہوں نے خداوند جو اس مسیح کو قبول کیا پھر مکاشوہ بائیس باب اور اس کی پندرہ آیت میں لکھا ہے کہ کتے جادوگر خداوند کی بادشاہی میں داخل ہی نہیں ہوں گے تو اس لیے ہم جب ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو جب ہم جاتے ہیں تو وہ بدروہیں ہمارے ساتھ وہ جادوگروں کی جوڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر وہ جوڑ گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جہاں جائیں گی وہاں وہاں وہ مجھے بھی لے کے جائیں گی آپ کو بھی لے کے جائیں گی کیونکہ وہ جڑی ہوئی ہیں کوئی دوریاں بند گئی ہوئی ہیں وہ دوریاں جب خداوند اس مسیح آئے گئے ہیں ہمیں لینے دولن کو لینے تو وہ دوریاں کھلی نہیں ہوں گی وہ تو شیطان کے ساتھ بندی ہوئی ہیں تو وہ کیسے کھل سکتی ہیں تو نہ ہی ہمارے پھر بدن تبدیل ہوں گے نہ یہ اندر سے ہماری وہ جو پرانی انسانیت ہے ہمارے اندر سے نکلے گی اس لئے ہم تیار ہوئی نہیں سکتے پھر کبھی بھی جیسے کہلے ہیں اپنے دل سے نکال دیں کہ خداوند اس مسیح جب اپنی دولن کو لینے آئے گا اسمان پر تو اس وقت کیونکہ ہم نے یہ پہلے بھی بات کی کہ اس وقت صرف پلک چھپکتے بدن تبدیل ہوں گے پہلے وہ پاک ہو گئے ہوں گے اس وقت ایک دم سے جلالی بن جائیں گے پر پہلے اندر کی گندگی جس طرح خداوند یسوس مسیح نے کیا کہا کہ گندگی کہاں پر بنی ہوئی ہے بھری ہوئی ہے ہمارے اندر ہمارے دل میں خداوند یسوس مسیح نے کہا کہ بورے خیال گندے خیال کہاں سے نکلتے ہیں حرام کاری ہیں جناہ کاری ہیں لالچ فریب دھوکہ یہ سب دا اندر سے دل سے تو دل چیتے وہ ڈوریاں بنیا شیطان کی تو پھر وہ ڈوریاں نہیں کھولیں تو کبھی بھی ہم آسمان پہ اٹھائیں گی جائیں گے اس لیے پھر اپنے اندر سے نکال لیں یہ کیا جس کسی نے بھی ایسے لوگوں کے پاس یا ہاتھ دکھانے یا کچھ بھی کرنے کے لیے تو سمجھے کہ ہم پھر وہیں پہ جکڑے ہیں جڑے ہوں ہیں ہم نکل نہیں سکتے جب تک خدا ہم یا سمجی کے خون سے دھوئیں گے نہیں اور یعنی معافی نہیں مانگیں گے توبہ نہیں کریں گے اسی لیے تو یہ ہم روز جب کیا کرتے ہیں کہ توبہ کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں ان کے یسو کے خون سے دھوتے ہیں اس کے لنک توڑتے ہیں اسی لیے یہ ضروری ہے اسی لیے میں آپ کو کہتے ہیں کہ یہ جو ٹائم ہوتا ہے جب ہم خدا ہم یا سمجی کا بدن اور خون لیتے ہیں اس وقت بڑے سیریس ہو کے آپ بیٹھا کریں سنجیدگی سے اور خدا ہم پاک رو اس وقت جو بھی آپ کو گائیڈ کریں اس کی معافی مانگیں توبہ کریں تاکہ یہ روز روز ہم لنک توڑے کیونکہ مجھے نہیں پتا آپ کو نہیں پتا خدا ہم یسم سی آج آج خدا ہم یسم سی آج نہ بھی آئے پرض کریں ہزار سال بعد بھی آتے ہیں تو مجھے کے پتہ میں نے آج دوسری سانس لینی ہے یا نہیں لینی روز ہم یہ سمجھ کے اپنے آپ کو پاک صاف کریں کہ پتہ نہیں کل میں نے دوسرا دن دیکھنا یا نہیں دیکھنا تو میں تو پاک صاف ہو جوں میں تو تیار ہو جوں میں تو دولوں بن جوں میں تو کپڑے وزیور سارا کچھ میک ہم شکر کر لوں تو یہ دولین کس دن کس گھڑی آ جانا ہے ہمیں نہیں باتا تو اس لیے جو یعنی میرا ٹائم ہے وہ کب بورا ہو جانا ہے لیکن کیونکہ خدا ہم کے کلام میں لکھا ہے جو مرے ہوئے ہوں گے جو سو رہے ہیں خدا ہم یہ سمجھ میں کیونکہ مرتے نہیں یہ سوتے ہیں تو ان کے بدل بلکہ وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ جو زندہ ہوں گے ان سے پہلے وہ جو سو گئے ہیں یا قبر میں ہیں وہ مرتے زندہ ہو کے جلالی بدل میں تبدیل ہو جائیں گے حالیلویہ اس لیے ضروری ہے کہ آج ہی ہم صفائی کریں آج ہی ان کے جو لنک ہیں وہ توڑیں اپنے آپ سے اپنے بدن سے اپنی روح سے اپنے ہر ایک چیز سے حالیلویہ تو اس لیے کبھی بھی دیری نہ کریں کبھی بھی کوشش نہ کریں کہ کوئی نہیں آج نکال معافی مانگ لانگی یا کسی کو اگر معاف کرنا ہے تو آج نہیں پھر معاف کرنا ہے جس کو معاف کرنا ہے اس کو بھی ابھی معاف کریں یا جو میں نے غلط کیا میرے دل میں کسی کے لیے کوئی غصہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے پاک کرنے کے لیے وہ کریں تو یہ جادوگر جو ہیں اس کا لنک آپ کے ساتھ جوڑا ہے کسی طریقے سے اگر تو اس کو توڑیں آج ہی توڑیں اسی وقت توڑیں تاکہ خدا مند جو ہے مجھے اور آپ کو تیار کریں میں اور آپ کہیں کسی طریقے سے زمین پہ ہی نہ رہے جائیں ہا نا ان بے کف کباریوں کی طرح جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو ہمارے ذریعے سے بڑی شفائیں اور یہ بڑے موت سے ہو رہے ہیں ہم تو بلکل ٹھیک ہیں خدا مند جو سمسی نہیں آنا ہے تو ہم تیار ہیں نہیں اگر ہمارے اندر گندگی بھری ہوئی ہے میرے اندر آپ کے اندر تو ہم تیار نہیں اس لئے آج ہی اب بھی اس طرح کی کوئی لنک جوڑ گئے ہیں یا ہم نے کچھ ایسا کیا ہے تو معافی مان توبہ کریں آنا اور خدا مند جو چپٹر ہے یہ جو ہم نے خروج کی کتاب بائیس پا پڑھا اس میں اگلی جو آیت ہے جس پہ ہم تھوڑی سی پاک کرتے ہیں کہ بیواؤں کے بارے میں کہا کہ بیوہ اور جو یتیم ہیں ان کو دکھ نہ دینا کوئی بھی ہمارے جیسے کہلے فیملی میں ہے یا ہمارے کہلیں اردگرد گلی محلے میں تو خدا مند کہتا ہے کہ بیوہ کو اور یتیم کو دکھ نہ دینا کیونکہ خدا مند اس کی سنے گا ٹھیک ہے یہ یہ کہہ لیں کہ کہوں گے خدا مند نے باقی بھی دعاوں کا کہا ہے لیکن خدا مند یہاں پہ اس میں کہوں گی بات کو بڑا وضعہ کیا کہ باقی تو جب ہم کیا کہتے ہیں باقی دعائیں کریں گے تو خدا مند ان کے بارے میں پہلے کہہ رہا ہے کہ میں ان کی سنگا وہ میرے سامنے فریاد کریں گے تو میں ان کی سنوں گا اس لئے کبھی بھی اگر ہماری فیملی میں کوئی ایسا ہے یتیم ہیں بچے ہیں باپ نہیں ہیں یا بیوہ ہیں اس کا ہزمن نہیں تو اس کی مدد کریں جتنی بھی ہو سکتی ہے ہمیں کرنی چاہئے یہ پرانے ایدنا میں بھی ہیں اور نئے آیت نام بھی ہیں یکوب کی کتاب پہلا باب اور اس کے ستائیس آیت پڑھنا اور پھر یکوب پانچ باب اور اس کی چار آیت بھی پڑھنا کہ خدا من جو ہے آمان دیب ہے ہمارے ساتھ حزید جب کی کتاب کہا پہ ہے مل کل لینڈ میں مل آیت مل یکوب کا خط جو ہے اس کا پہلا باب اس کی ستائیس آیت اور پھر یکوب پانچ باب اس کی چار آیت پہ داؤن کہہ رہا ہے کہ میں ان کی سنوں گا وہ فریاد کریں گے تو میں ان کی سنوں گا ضرور سنوں گا ستائیس آیت 27 بار ساڑی پر میشور آتے پیٹا آگے شود آتے نیرمن پاک یہ ہے کہ انا تھا تی بیدوا دی انہ دی بیفتا دی بیلے سودھ لینی آتے اپنے جاگتوں نیک نیک لانک رکھنا آمین آنجے اور اسی کا پانچ باب اور اس کے چار آیت بھی پڑھنا دیکھو جینا لاویاں نے تو ہاں دیکھئے تو بڑھے انہ دی لاوی جیڑی تسان دلوے وچ دلوے نال دبر کی فریادہ کر دی باڑیاں دی دوہائیاں سینہ دے پربو دے کنی پہنچ گئی خدامد ان کی فریاد کو سنے گا ان کی جو دوائیں کریں گے خدامد ان کی سنے گا یہ ہم پرانے آیتنامے میں دیکھ رہے ہیں اور نئے آیتنامے اس لیے ہم ان کو دکھ نہ دیں کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے ہم ان کی مدد کریں کلیسیہ میں ہمارے چرچ میں کوئی اتھ یا جہاں کہیں بھی خدامد کہتا ہے کہ اگر ہم ان کو دکھ دیں گے تو خدامد ان کی فریاد سنے گا ان یتیموں کی ان بیواؤں کی اس لئے خدامد نے یہاں یہ بھی ایک جو ایک قانون تھا بنایا اور ہمیں سکھایا کہ یہ ہمارے فرائز ہیں یہ ہمیں کرنے چاہیے اور خدامد اس کا جو عجر ہے یا برکت جو ہے وہ مجھے اور آپ کو دے گا تو اس لئے یہ ضرور ہے یہ نہ ہم کہیں کہ ہمارے دل میں آیا نہیں خدامد نے یہ ایک حساب سے قانون بنایا کہ ہم بیواؤں یقینوں کی مدد کریں اس لئے لکھا ہے کہ میرے میری شریعت قانون آئین حکموں پہ عمل کریں یہ الاغ الاغ ہیں سارے قانون جو ہیں وہ الاغ ہیں حکم جو ہیں وہ الاغ ہیں تو یہ قانون خدا نے بنایا کہ ہم بیواؤں اور یقینوں کی مدد کریں اور پھر ہے اٹھائیس آیت اس میں خدا کو نہ کوسنا اور قوم کے سرداروں پر بھی لعنت نہ کرنا تو یہ خدا نے ایک کہا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ نے کبھی کیا ہوگا کہ خدا آمد کے ساتھ ہی لڑائی شروع کر دیتے ہیں ہم نے دعا نہیں کرنی بہت لوگوں سے اپنے ایسے سنا ہوگا کہ ہم خدا پر کئی دفعہ الزام لگا دیتے ہیں خدا کو کوسنا شروع خدا نے میرے کم نروک ہے یا خدا ہی مجھے یہ برک نہیں دے رہا یا یہ جنگ ہے یا شفا ہے یا کچھ بھی تو ہم خدا کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں یا خدا سے لڑائی کرنا شروع کر جیتے ہیں اور خدا من نے اس سے منع کیا ہے اور کہا کہ سردار یا قوم کے سردار ہم خدا کے جو حاکم ہیں کیسے بھی ان پہ لانت نہیں کر ہا نا خدا کے لوگ ہم خدا کے لوگ ہمیں پرکت دینے کے لیے خدا نے چنا ہے تو اگر ہم نے کہیں کیونکہ ہم سب کی بڑی آدھت ہوتی ہے او جی جو حاکم ہیں جو بھی کہلے ہیں نا کیا کہتے ہیں جیسے مہکمے والے ہیں وابدہ والے ہیں او ان تڑا ہم گل یا نکال ستیان کسی بجلی چلے گئے ایسی بہت سی باتیں کر رہی ہیں بادشوں کے بارے میں صدر وزیر آزم ہم ایسے کرتے ہیں یہ تو ہے ہی ایسا اس نے سرہ آکے خراب کر دیا ہمارا نظام ایک صاحب سے ہم اس کو لانت کر رہے ہیں یا جو کوئی بھی یہ اختیار والے ہیں تو نہیں کرنا یہ خدا من نے ہمیں منع کیا ہے 33 کا خط اس کا پڑھنا تین باب اور اس کی پہلی دعا اماندی اماندی ملا 33 کا خط کون سے آئے تین باب اور اس کی پہلی دعا آئے تین باب اور اماندی چیتے کرا کی حاکمہ تیار باڑیاں دے دین ہون تے آگیا کار بنے رین ناڑے ہرے شب کرم اتے لکھ بننی رکھن کسی دی بدنا مین کرن چگڑ لون نہیں سو سیل سوا ہونا تی پوری نرمائی رکھن آمین ہاں جی پہلا پترس اس کے دو باب اور ست تا اس میں ہی ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جو بادشاوں بادشاہ بادشاہ کیا کرو بادشاہ کرو جیسا یا حاکم یا حاکم یا جو بھی اختیار والے ہیں ان کی عزت کرو احترام کرو ان کے تابع رہو یہ خدا نے ہمیں کہا ہے اس لئے ہم کوئی بھی اگر کیا ہے ان میں سے کہہ لیں ہم نے کام تو ہم معافی مانگے توبا کریں اور پھر جو اس کی ہے دام نے کہا پیلوٹ جو ہیں وہ میرے ہیں اس کے لئے ہم آئیت پڑھتے ہیں یہ یکوب اب بھی جو ہم نے پڑھا یکوب پہلا بابر اس کی سولہ آئیت پڑھنا یہ میرے پیارے اوپرا وہ تُسی تو کھانا کھاؤ ہر ایک چنگا دان ہر ایک پورند آت ات جوتا دے پیار جوتا دے پیتا بنو ات رہو دی ہے یہ جو اٹھائیس آیت نتیس آیت میں خروج کی کتاب جس میں خدا نے کہا تھا کہ پر لوٹ میرے ہیں مجھے دینا تو جو پلوٹے ہیں وہ کون ہیں ہم ہیں اور جو پلوٹے ہیں اس کے نئے آیدنا میں جو ہمیں ملتا ہے کہ ان کو کیا بننا ہے پاک صاف ہونا ہے اس کو یہ پہلا پترس پہلا باپر اس کی پندرہ آیس بننا باپر ہمیں ہمیں کیونکہ خدا یہ خروج کی کتاب میں ہم نے کتیس اس کی آیت ہے اس میں لکھا ہے اور تم میرے لئے پاک آدمی ہونا یعنی پلوٹے میرے ہیں خدا نے کہا اور اگلی آیت میں ہمیں یہ ملتا ہے اور تم میرے لئے پاک آدمی ہونا تو اس لئے خدا جو ہے نہیں چاہتا کہ جو خدا کے لوگ ہیں وہ نافرمانی میں یا گندگی میں نپاکی میں یا ان کا چال چلم جو ہے یہ پہلا پترس پہلا باپر اس کی پندرہ اور اس کی سول آیت میں جو لکھا ہے کہ جس طرح تمہارے بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے یہ خدا نے قانون بنائے تھے بنائے ہیں اس تو حکم ہے یعنی جو داس حکم ہیں اور باقی جن کے بارے تھوڑا تھوڑا مسئی کریں ہیں وہ خدا نے قانون بنائے تھے تو اس لئے قانون بھی ماننا ہے حکم بھی ماننا ہے یہ جو خدا میں مجھے اور آپ کو کہا ہے اس لئے پاک بننا ہے اور پلوٹے جو ہیں خدا نے کہا کہ وہ میرے ہیں اور جو خدا کے ہیں وہ خدا گندی چیز تو نہیں لے گا اس لئے خدا نے کہا کہ تم پاک بنو میرے لئے تو خدا آپ کو بھی اور مجھے بھی جو کچھ بھی آج ہم نے سیکھا ہے اس کے مطابق ہم زندگیاں گزار سکیں اور باک بنیں خدا وند کے لئے خدا وند کے نا صرف ہم حکموں کو مانیں بلکہ اس کے لئے جو قانون بنائے ہیں وہ بھی اسی طرح ضروری ہیں تو ہم ضرور اپنے بدن جو ہیں خدا وند کو پیش کریں کہ خدا وند جو کچھ تمہیں ہمیں حکم دیئے ہیں قانون بنائے ہیں آئین ہیں ہم ہم پہ عمل کرنے والے ہیں خدا اس مسیح کی ماند جس طرح اس نے تری کامل پرفیکٹ ویل کو پورا کیا اسی طرح ہم بھی تری مرضی کو پورا کر سکیں تاکہ پھر ہی ہم اس کی دولن بن سکتے ہیں اور محل رومیوں کے خط میں شاید آٹھ بابش میں لکھا ہو ہے کہ تب ہی اگر ہم مسیح کی ماند ہیں تو ہی ہم خدا کے بیٹے بیٹی ہیں اگر مسیح کی طرح ہیں اس جیسے ہیں تو پھر ہم اس کے بیٹے بیٹی ہیں یہ رومیو آٹھ باب میں شاید لکھ رہا ہے نا تو اس لیے اس نے کہا پاک بنو جس طرح کہ تمہارا بلانے والا پاک ہے تو خدا آپ سب کو بھی یہ فضل دے رحم کرے کہ ہم خدا یس مسیح کی مانت بن پیچھائیں گ ليس پیچھائیں گا